اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سہر نیوز ایج ڈی ریاض احمد ملک اور راجہ ماظر ہے ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ ناظرین ایک شخص شیر پر سوار ہو کر کہکے لگا رہا تھا پھر اس نے اچانک رونا شروع کر دیا لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ شیر کی سواری کر رہے تھے اور کہکے بھی لگا رہے ہیں پھر کیا ہوا کہ رونا شروع کر دیا اس شخص نے کیا کہا آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر لائک کر دیں اسے شئر کریں اگر آپ نے سہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے پھر آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے ویلاغ کی یہ سٹوری پچیس جولائے دوہزار اٹھارہ کو پانچ سال مکمل ہو چکے ہیں یہ وہ دن تھا جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے تمام تر وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ایک ہینڈسم شخص کو پاکستان کا وزیر آزم بنا دیا تھا اس شخص کے پاس 1992 کے ورلڈ کپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا یوں یہ شخص برسر اقتدار آ گیا اور اس نے وزارت خزانہ سمیت جس کو جو ذمہ داری دی نہ صرف وہ اس ذمہ داری میں ناکام ہوا بلکہ اس نے ذمہ داری کا کبارہ کر دیا حالانکہ موصوف کا دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان کو ہر قسم کی کریپشن سے پاک کرے گا اور اس کو اس پوزیشن پر لے آئے گا کہ بیرون ملک پاکستانی بھی پاکستان آنا شروع کر دیں گے ان کے ہر حکم پر ڈالروں کے امبار لگ جائیں گے مگر اپنے دور اقتدار میں انہوں نے پروٹوکول ختم کرنے کا جو دعویٰ کیا تھا خود زمین کے بجائے آسمانوں پر رہنے کو ترجی دی اور پنجاب کو وسیم اکرم پلس دیا اور خود اس کے لیے سٹینڈ لیتے رہے جس کے لیے انہوں نے جانگیر ترین جیسے شخص کو بھی کھو دیا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو ہم آپ کو اگلے کسی ویلاگ میں سنائیں گے اس کی تمام وزارتیں بھی ناکام ہوئیں بلکہ اس نے اپنے چند دوستوں پر بھروسہ کر کے اپنے دوستوں کو کھونا بھی شروع کر دیا جب اس کا تجربہ بری طرح ناکام ہوگا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کان کھڑے ہوکے کیونکہ اس کے فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا تھا اس کی حکومت کا ہر فیصلہ پاکستان کے خلاف جانا شروع ہو گیا تو اس کو لانے والے تو ایک سائٹ پر ہوئے ہی تھے اس کے ساتھیوں نے بھی اس کو چھوڑنا شروع کر دیا اپنی حکومت میں انہوں نے آئی ایم ایف سے بھاری شرائط پر معایدہ بھی کر لیا اور پھر اس معایدے کو توڑ کر ملکی سلامتی کو ایک بار پھر دو پر لگا دیا یوں ان کی حکومت کو ہٹانے میں پارٹیاں سرگرم ہو گئیں اور انہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے الگ کر دیا جاتے جاتے ایک حرکت وہ کر گئے جب انہوں نے سائفر نامی کاغذ کو ایک جلسے میں لہرا دیا کہ ان کی حکومت کو امریکی سازش کے تحت ختم کیا گیا ہے جس کے بعد ان کی عوامی مقبولیت تو بڑھ گئی مگر پاکستان کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو گئے پھر ان کے اپنے الفاظ تھے کہ انہوں نے جو بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں اب یہ لوگ انہیں صاف نہیں کر پائیں گے پھر پی ڈی ایم کی حکومت نے وہ کانٹے چنتے ہوئے سولہ ماہ ناکام ترین حکومت کی انہوں نے صرف پاکستان کو ڈیفولٹ نہیں ہونے دیا اس کے علاوہ انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں دیا اور نہ ہی کوشش کی اب نگران حکومتیں آ گئی ہیں جنہوں نے آتے ہی عوام پر بوجھ ڈالنا شروع کر دیا ہے عوام مجبوری سے ان کی طرف دیکھ تو رہے ہیں مگر شاید یہاں سے بھی انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہاں جب بھی کوئی حکمران حکومت میں آتا ہے تو وہ کہہ کے اسی طرح لگاتا ہے جیسے شیر پر سواری کا رہا ہو مگر جب اقتدار سے اترتا ہے تو اس کے حال بھی آپ کے سامنے ہیں چیف اورگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے ملک دلاور ممتاز وصنال کو یوت کوارڈینیٹر ہلکہ پی پی بائیس مقرر کر دیا مریم نواز نے ان کی تائیناتی کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا نوشہرہ وادیے سو انسے ملک زاہد فاروق آوان کی رپورٹ کے مطابق شاہستان عدیم ڈسٹریکٹ پولیس آفیسر خوشاب کی زیر قیادت جڑا والا واقعے کے پیش نظر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے خوشاب جہراباد میں موجود گرجہ گھروں اور کرسچن کمیونٹی کے رہائشی علاقوں میں فلیگ مارچ کیا فلیگ مارچ میں ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ڈی ایس پی صدر ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز اور ایس اچوز تھانہ خوشاب صدر اور سٹی اپنی نفری کے ہمراہ شامل تھے فلیگ مارچ کا مقصد عوام میں احساس تحفظ کو برقرار رکھنا تھا تھانہ کلرکہار کی حدود موزہ بھرپر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا محمد رضا والد نور حسین ساکن بھرپر نے تحریری درخواست میں تھانہ کلرکہار پولیس کو اطلاع دی کے اٹھائیس محرم الحرام کے جلوس میں ساجد والد عبرار حسین نے حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی جس میں انہوں نے گاؤں کے دو افراد کو گواہ بھی بنایا ہے جس پر تھانہ کلرکہار پولیس کی اے ایس اے ساجد علی نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا کراچی سے وسیم قریشی کی رپورٹ کے مطابق ملک میں بدترین مہنگائی کے خلاف چیئرمین بولیٹن مارکیٹ تاجر اتحاد اسوسییشن شریف میمن کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئی جو بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور بدترین مہنگائی کے خلاف تھی جمعے کو ایم ای جناح روڈ میمن مسجد کے باہر نماز جمعہ کے بعد تاجر برادری کی جانب سے احتجاج میں شرکت ہوئی جس میں شہر بھر کی تاجر تنظیموں کے رہنموں نے بھی شرکت کی بولیٹن تاجر اتحاد اسوسییشن کے چیئرمین شریف میمن نے احتجاجی مظاہرے اور میڈیا سے خطاب میں کہا سابق حکومتوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے نکران وزیراعظم نے حکومت میں آتے ہی عوام پر پیٹرول اور مہنگائی کا بم گرا دیا جس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں اضافے نامنظور کرتے ہیں تاجروں نے بولیٹن مارکیٹ سے احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا انہوں نے کہا کہ نقران حکومت کی الیکٹرک کے موجودہ انتظامیاں کو دوبارہ لائسنس دینے سے گھریز کرے اور کی الیکٹرک نے اضافہ نہ روکا تو بجلی کے بلو کی ادائیگی روک دیں گے حکمران آئی ایم ایف کی غلامی اپنی آیاشیاں ختم کرے احتجاجی مظاہرے سے رضوان عرفان حامد محمود حکیم شاہ شرجیل گوپلانی سلیم میمن تاجر اتحاد کے چیئرمین اتیق میر اول سٹی الائنس کے چیئرمین شیخ محمد عالم کنفیکشنری ایسوسییشن کے چیئرمین جعوید عبداللہ اسپورٹس مارکٹ کے صدر سلیم ملک گل بہار سنٹری مارکٹ کے صدر جعوید قریشی موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسییشن کے صدر زرگران ایسوسییشن کے صدر رانا مونیر احمد میراج احمد سماجی رہنما قیس منصور بابر مارکٹ نے خطاب کیا موسیقی 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 موسیقی